موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے دوستے میں جبٹی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام برس کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا ٹیٹل ہے Electronic Phase Line Tester Circuit Diagram Material Required اب بڑتے ہیں سرکٹ کو اسمبل کرنے کی جانب سب سے پہلے ایک transistor لیتے ہیں اور اس کو breadboard پر لگاتے ہیں پھر اسی طرح سے دوسرا transistor اس کو لیتے ہیں اور اس کو بھی breadboard پر لگاتے ہیں اور سرکٹ کے مطابق اس کے بیسٹ و ایمیٹر کپلنگ کرنی سرکٹ بورڈ پر لگا دیا اب ایک jumper wire لگاتے ہیں جو کہ collector سے یعنی دونوں collector کو ملانا ہے اب دوسرے transistor کے jumper wire لگا کے اس کے collector کے ساتھ جوڑ دیا اور کوئی issue آ رہا ہے تو اس کو جو ہے tackle کر لیتے ہیں یہ اس کے dressing ٹھیک ہی اب جو ہے sensor کے لیے coil اس کو لگایا بیس پر اور abelie ڈی لکا رہے ہیں collector کی جانب اس کے cathode اور anode اور یہ register جو ہے دو سو بیس اوم یا تین سو تیس اوم دونوں لگا سکتے ہیں اب جو ہے buzzer کے connection کرتے ہیں buzzer کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک اس کا terminal positive ہوتا ہے اس کا positive supply کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے جیسے یہ ہے اور دوسرا جو ہے یہ collector کی جانب جوڑا اس طرح سے اب جو ہے power supply ایمیٹر پر negative اور positive جو ہے یہ apply کی اب ہم اس سے test کریں گے signal دے کر اس coil کو جہاں phase line کے ساتھ جوڑنا نہیں اس کے باہر لگانا ہے تو phase indication کی buzzer بجے گا اپر جہاں وہ neutral ہے neutral پر buzzer نہیں بجے گا صرف phase پر ہی بجے گا جس بات کی علامت ہے کہ phase جو ہے وہ line یہ والی ہے جیسے دوبارہ سے دکھایا گیا کہ باہر کی جانب سے کال کو touch کرنا ہے یعنی اس کے ساتھ فیزیکلی connect نہیں کرنا phase line کے ساتھ بلکہ insulator والی جگہ ور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے thanks for watching this ویڈیو میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ